اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی آمری و احل لوقدتم من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیرم من آہلی ربی زیدن علم ربی زیدن علم ربی زیدن علم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیت نمبر اٹھاسی یعنی ایٹی ایٹ فما لکم تو کیا ہو گیا ہے تمہیں فا تو ما کیا لا کے لیے کم تمہارے لکم تمہارے لیے تمہارے لیے کیا ہوا تمہارا کیا مسئلہ ہے اردو میں ہم کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے what is your problem فی المنافقینہ منافقین کے بارے میں فیاتین دو گروہ بنا لیے فیاتن گروہ کو کہتے ہیں آپ نے پیچھے بھی یہ لفظ پڑھا بکرہ میں بھی فیاتین بھی پڑھا جب دو گروہ آمنے سامنے ہوئے تو فیاتین دو گروہ واللہ اور اللہ ار کسہ ہم الٹا پھیر دیا ان کو بیما اس لیے کسہ بو جو انہوں نے کمایا تمہیں ہو کیا گیا ہے تمہیں منافقین کے بارے میں دو گروہ بنا رکھے ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں دین سے الٹا پھیر دیا ان کے آمال کی وجہ سے مسلمانوں میں دو گروہ کون ایک جو منافقین کے بارے میں شدت کا نارمل یہی دویا رکھتے تھے کون سے دور رہتے تھے اور دوسرے وہ جو ان کی حمایت کرتے تھے کون تھی جو حمایت کرتے تھے انسار تھے اس لیے کہ ابھی انہیں منافق قرار واضح نہیں دیا گیا تھا ٹھیک ہے اب یہ احکام آئے تو مہتاد صحابہ پیچھے ہو گئے پھر بالکل واضح احکام سورہ منافقون میں آئے تھے غزوہ تبوک کے بعد تو منافق کا بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ واضح نہیں ہوتا دیکھیں غدار کون ہے جو آپ کے پاس رہتا ہے آپ کے پاس کھاتا ہے اور آپ ہی کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اور اپنی بے وفائی کو پوشیدہ رکھتا ہے آپ کے سامنے کہتا ہے کہ میں تو آپ کیوں ایسے ہی ہے نا آپ دیکھیں کہ میر جعفر اور میر صادق کا مشہور قصہ ہے جو ٹیپو سلطان کے اہدے دار تھے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ آخر وقت تک وظاہر ٹیپو سلطان کے ساتھ پریزنس وہی تھی اور وفاداری انگریزوں کے ساتھ تو یہ ہوتی ہے منافقات یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے نمازیں پڑھتے تھے صدقے بھی دیتے تھے جنگوں میں بھی جاتے تھے گیا تھا نا جنگوں میں تبوک جیسی جنگ میں گیا تھا بللہ بن نبی ساتھ گیا تھا اتنی دور کے سفر میں اور ہر مسئبت میں ساتھ بیٹھتے تھے بے شک بیچ میں دنڈی مار جاتے تھے لیکن بہانے ڈال کے مارتے تھے میں بیمار ہو گیا میری ٹانگ ٹوٹ گئی میری بی 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 مار پڑ گئی میرا بچہ مرنے والا ہے میرے گھر کی چھت گرنے والی ہے آپ سور افتح اکثر پڑتے ہوں گے لوگ اکثر پڑتے ہیں وظیفوں میں رکھتے ہیں خیال اس کا کوئی وظیفہ تو نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں اس میں بھی منافقین کی یہ صفت آئی کہ جب آپ جنگ سے واپس آئیں گے تو یہ لوگ آکھر کہیں گے کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے تھے ہم تو مصروف تھے ہم یہ تو گھروں نے روک لیا تو ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کو کوئی مجبوری نہیں تھا تو یہ بہانے ڈالتے تھے صاف تھوڑی کہتے تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں جانا تو اس وجہ سے انسار جو کہ سادہ دل لوگ تھے عرب تھے سادہ دل تھے اوپر سے دے ہاتھ کے آپ سمجھ لیں لوگ تھے تو سادہ مزاج تھے دھوکہ دہی نہیں جانتے تھے عرب جو تھے عرب میں بہت سارے خوبیاں بھی تھیں ان میں سے ایک خوبی تھی سچائی یک رنگی کردار اچھا ہے تو اچھا ہے برا ہے تو برا ہے دوست ہے تو دوست ہے دشمن ہے تو دشمن یہ مکر آف ریب ان کو اتنا نہیں آتا تھا جال ساز نہیں تھے تو اس لیے وہ نافقین کے اس روپ کو سمجھ نہیں پاتے تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ چلو ڈرتے ہیں جنگ میں جانے سے کمزور ہیں اور ناپختہ ہیں یہ نہیں سوچتے تھے ان کے بارے میں کہ یہ دین کے بارے میں دھوکہ دے رہے ہیں کیونکہ خود سچے مومن تھے تو یہ تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے آج اگر آپ قرآن کو ایک طرف رکھ کر ویسے سوچیں تو یقین نہیں آتا کہ کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سامنے بیٹھ کر بھی آپ سے جھوٹ بول سکتا تھا یہ تو جب قرآن پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے ایک دون ہی پوری جماعت تھی ایسے لوگوں کی جنگے دل اتنے سیاہ تھے ورنہ انسان یہی سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کوئی آپ کے صاحب نے جھوٹا اسلام کا دعویٰ کرے اور آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ بولی تو انہیں یہ لگتا تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے ہاں یہ ایسی حرکتیں اس لئے کرتے ہیں کہ ایمان میں بھی کمزور ہیں ابھی جنگ سے ڈرتے ہیں مال دینے سے ڈرتے ہیں مال سے پیار ہے اس طرح کی باتوں سے ان کو ریایت دیتے تھے تھے سب یہ انسار بلکل صحیح مومن ہیں کیونکہ اللہ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا کس کو کہا مومنوں کو مومنوں کو کہا اللہ رب کریم نے کہا مومنوں تمہیں کیا ہو گیا تو لہٰذا اللہ نے دونوں گروہوں میں فرق نہیں کیا کون سے دو گروہ حمایت کرنے والے اور ان سے احتراز کرنے والے ان سے جان بچانے والے یعنی ان سے دوری رکھنے والے دونوں کو ایک ہی گروہ قرار دیا کہ تم لوگ ایک جماعت ہو تو تمہارے دو گروہ کیوں ہو گئے منافقین کی بارے میں اللہ رب کریم نے انہیں ان کے عمل کی یہ سزا دی ہے کہ انہیں الٹا پیر دیا الٹا پیر نا کہ ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان سے ہٹ جانا تو اللہ رب کریم نے کہا یہ ان کی سزا ہے کیوں ہے سزا کس عمل کی سزا ہے منافقت تو نتیجہ ہے نا کس عمل کی وجہ سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ یاد کریں سورہ باقر اللہ رب کریم نے فرمایا فی قلوب بہیم مراتن فزادہم اللہ مراتن وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَخْضِبُونَ ان کا مرز بھی اس وجہ سے ہے مرز میں بڑھاوا بھی اس وجہ سے ہے اور ان کے لئے عذابِ عَلِيم بھی اس وجہ سے ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تو اللہ اور رسول سے جھوٹ بولتے ہیں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بات کہہ دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات دل میں نہیں اترتی ہمارے دل میں ایمان نہیں جمتا ہم کیا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حل بتاتے بتاتے نا کیونکہ منافقت بیماری ہے مگر قابلی علاج بیماری ہے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ بتا دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل بتا دیتے نا مگر انہوں نے مسئلہ بتا دے کی وجہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہا آپ کے ساتھ جھوٹ بولا تو یہ اسی بات کی سزا ہے اس جھوٹ بولنے کے نتیجے میں اس بناوٹ کے نتیجے میں غلط بیانی کے نتیجے میں اللہ نے یہ سزا دی کہ نے دین سے الٹا پھیر دیا یعنی کہ ان کے دلوں سے ایمان نکل گیا یہ دین پر قائم نہیں رہے آ کیا تریدونا تم چاہتے ہو سب مسلمانوں سے خطاب ہے تریدونا تم چاہتے ہو ان کے تہ دو تم انہیں ہدایت دو من جس کو اغلاللہ گمراہ کر دیا اللہ اللہ نے اچھا کیا تم یہ چاہتے ہو تم اس گروہ کو ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا یا اس شخص کو ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا کیا مطلب اس بات کا دلوں کے حال اللہ جانتا ہے تو اللہ رب کریم نے دل کے حال پر متعلق ہو کر ہی کسی کا متعلق فیصلہ کیا اور یہ نہیں کہ ہاتھ سے پکڑ کر گمراہی میں ڈال دیا جھوٹ بولا تو گمراہی میں پھسے نا نہ جھوٹ بولتے نہ ایسا کرتے اب بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے اور اپنی مسلسل غلط بیانی کی وجہ سے دوغلی پالسی کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا ہے تو پھر ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے دعا ہے دعا کرتے رہے نصیحت کر دے لیکن ان کے لیے اپنے صحیح سنسیر ساتھیوں کے ساتھ بگاڑ پیدا مت ٹھیک ہے اللہ رب کریم کسی کو گمراہ نہیں کرتے آپ نے سورہ باقر میں پڑھا کہ اللہ رب کریم نے کہا جب قرآن میں مثالیں آتی ہیں مکھیوں مچھروں کی تو یہ کہتے ہیں اللہ ان مثالوں سے کیا بیان کرنا چاہتا ہے نا تو کیا بیان کرنا چاہتا اور پھر کیا فرمایا اللہ ان آیات کے ذریعے فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا تو منافقوں کو گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ماتوں پر اللہ نے مہر لگا کر بھیجی تھی کہ یہ منافق بنیں گے انہوں نے جب اسلام قبول کرنے کے بعد جھوٹ بولا اور مسلسل گمراہی کے آمال کیے اور اپنے عمل اور انداز سے اسلام کا مزاق اڑایا تو پھر اللہ رب کریم نے انہیں اسلام کے لیے نہیں منتخب کیا انتخاب تو بات میں ہوتا ہے نا آپ کسی انسٹیٹویشن میں داخلہ لیتے کالیج میں ایڈمیشن لیتے اب آپ کا پتا ہے کہ کالیج آپ کا انرولمنٹ تراتا ہے امتحان کے لیے کچھ سے تو آپ امتحان نہیں نہ دے سکتے اب اگر آپ مسلسل کلاسیں بنگ کریں آپ کالیج کے ٹیسٹ بھی نہ دیں آپ کی اٹینڈس بھی پوری نہ ہو کسی سبجکٹ میں آپ فیل ہیں کسی میں آپ نے لیو دی ہوئی ہے تو اب نتیجہ کیا نکلے گا آپ کا داخلہ نہیں جائے گا آپ ریجسٹر نہیں ہوں گے امتحان کے لیے آپ کوئی گئے جی یہ میرے ساتھ زیادتی ہے تو زیادتی نہیں ہے آپ نے کالیج کے رول فالو نہیں کی یہی حال ان کا ہے کہ یہ اسلام کے انسٹیٹویشن میں نہیں کیے اٹینڈس نہیں لگواتے رہے امتحانات میں کامیاب نہیں ہوتے رہے پریزنٹ ہی نہیں ہوتے رہے امتحانوں میں بہانے لگا لگا کر غائب ہوتے رہے اب جب غائب ہوتے رہے تو پھر نتیجہ کیا نکلا فائنل امتحان میں کالیج نے ان کو ریپریزنٹ نہیں کیا قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے ہم نے پریزنٹ ہونا ہے نا یہ ہی انتحان دے رہے ہیں ہم اسی کے انڈرولمنٹ کرانا چاہ رہے ہیں اب ان کو پھر اس حیثیت سے اللہ قبول نہیں کرتے اللہ واپس لے لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں نہیں یہ بات ہی نہیں ہے جب تم مشکل وقت میں ساتھ نہیں ہو جب تم انتحان کی گھڑی میں ساتھ نہیں ہو تو پھر سارے دعوی جھوٹیں اگر مسئیبت میں تو محمتی نہیں ہو تو اچھے وقت میں تو پھر سارے ہی آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اپنے عمل کی وجہ سے رجب کیے گئے اللہ نے کوئی قسمت کی بنا پر فیصلہ نہیں کیا فیصلہ ہمیشہ عمل کی بنا پر ہوتا تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ان کے عمال کی وجہ سے رجب کر دیا گیا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم میری مرضی کے بغیر ان کو ہدایت دے دو تو اصل میں یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ ہدایت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں بلاؤ نہیں پہلے نمبر پر بلاؤ ہم پیغام پہنچانے کے ذمہ دارے ہیں اس کے بعد دعا ٹھیک ہے آپ بلاؤ اور دعا دونوں کے نتیجے میں ہدایت آئے گی یا نہیں آئے گی یہ اللہ کو بتا کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے تو بظاہر آپ دیکھیں آستانوں پر بیٹھے ہوئے نامور پیس انتہائی بد کردار ہو سکتے ہیں اور کوئی ایسا بندہ جو بظاہر کلب میں جوب کرتا ہے اس میں اس قدر خیر ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ آپ دین کی طرح بلائیں تو وہ آج ہے تو پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی ایک خاتون کا انٹرویو وہ ڈرمر تھی یعنی وہ ایک کلب میں ڈرم بجاتی تھی میوزک میں بجاتی ہے ڈرم بجاتی تھی تو شیب ریسٹ اسلام ماشاءاللہ اور وہ ماشاءاللہ ٹوٹل چینج ہو گئی تو دیکھیں بات یہی ہے کہ کوئی بظاہر کتنا برا ہوتا ہے اور اس کے اندر خیر ہوتی ہے تو اللہ اس کو پھیڑ دیتے ہیں خیر کی طرح اور کوئی بظاہر بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے اندر اتنی برائی ہوتی ہے کہ اللہ رب اکلیو اسے اس کے آمال کے حوالے کر دیتے ہیں تو یہ اللہ جانتے ہیں کہ دلوں کے اندر کیا ہے ہم کسی کے اللہ سے زیادہ سگے نہیں ہیں وہ پنجابی میں کہلے ہیں مارکل و حجلی دائی پھپے کو ٹکے تو ایک ماہ سے نہیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ ہر بندے کو تو ہم اللہ سے زیادہ کسی کے ہمدرد نہیں ہو سکتے اگر اللہ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی بڑا مجیرم اب یہ کیسے پتا چلے گا اللہ نے کسی کو چھوڑ دیا بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کریں تب ہی اچھا ہے یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے اگر جماعت میں مسلسل تجربے سے ثابت ہو جائے کہ فلان بندہ قددار ہی ہے اور اس کے متعلق یہ آرڈر ہو کہ میں اس سے سائیڈ پر رہو تو پھر آپ اس سے سائیڈ پر ہی رہیں ٹھیک ہے یہ جماعتی لیول کی بات ہے کیونکہ مسلمانوں نے منحیسل جماعت کام کرنا ہے نا اکیلے اکیلے تو کام نہیں کرنا آج کیوں اس لا نہیں ہو رہی کیونکہ سب گروہ بنے ہوئے بلکل ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے جہاں میں پڑھانے جایا کرتی تو وہاں کی قاتون میرے پاس آئی ان کی سالانہ تقریبیں تقسیمیں انعامات ہیں تو مجھے کہنے لگیں کہ آپ اس میں شرکت کریں کچھ فلائیز وغیرہ ڈیوٹیز وغیرہ کے حالے سے بات کر رہی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں کہ مجھو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے کہا آپ کی بہمانی خاصلی وغیرہ کون لگی میں پروگرام پوچھ رہی تو کہنے لگیں نہیں نہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے سے مدرس سے اتنے اتنے سے جہاں وہ مشکل جو ہے بیس تیس بچے پڑھنے آتے تو وہاں اگر دو تین خواتین کو بلاتی ہیں تو کسی ایک کو مہمانے خصوصی ڈیکلیئر نہیں کر سکتی کیوں کہ ناراضگی ہو جائے گی پھر آپ دیکھیں کالیج اچھی ہے کالیج اچھی ہے وہاں ایک ہی لیول کے پانچ چار پانچ لوگ بلائے جاتے ایک مہمانے خصوصی ہوتے اور باقی بڑے خوشی سے اس کو قبول کرتے کبھی موں بنایا دیکھتے آپ نے کس قدر تنگ دل ہیں ہم تو جماعتی لیول پر کام کیسے ہوگا کیسے کام ہو سکتے جماعتی لیول پر کتنا دل دکھتا ہے نہیں چیزوں کو دیکھ کر کس قدر فضا خوصلے ہیں ان لوگوں کے جو دنیا کے لیول پر کام کر رہے اور کتنے تنگ دل ہیں ہم لوگ جو دین کے لیے بیٹھ کر کام کر رہے اچھا مہمانے خصوصی بننے سے کیا ہوتا کوئی جائداد نام لگتی ہے کوئی فنڈ ملتا مدرسے کا اس خاص مہمان کو کیا خصوصیت بیچارے کو ملتی ہے کچھ بھی نہیں ملتی ہے سب سے بورنگ کام مہمانے خصوصی بننے توتہ بن کے بیٹھے رو بس دیکھتے رو سب کو لیکن اس جھوٹے آزاز کے لیے اس جھوٹے آزاز کے لیے ہم لوگ تنگ دل ہو جاتے اور اس صورت میں جبکہ ہم دین کے اداروں کے چیئرمن اور یعنی صدر اور پرنسپل بنے بیٹھے تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے یہ ہی تنگ دلیں سکھائیں گے اسی لئے جماعت کا کام نہیں ہوگا تو چونکہ ہم نے بحث یہ جماعت کام کرنا ہے تو اللہ جماعتی لیول کا حکم دے رہی یہ حکم جماعتی لیول کا ہے جب امیر یہ کہہ رہا ہے کیونکہ بات یہ بیک گراؤنڈ یہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے فتنے دو چار سارے منافقین کی بھی بات نہیں تھی یہ بھی یاد رکھیے گا جو سر براوردہ قسم کے منافقین تھے جو بہت فتنہ ڈالتے تھے ان کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو انسان حمایت کرتے تو اللہ رب کریم نے اس بنا پر بات کی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امیر ہونے کی حیثیت سے تم سے یہ مسئلہ ڈسکرس کرتے ہیں تمہاری رائے دو ہو جاتی تو یہ جماعتی لیبل کے فتنے کی بات ہے ان فرادی لیبل پر ہم نے یہ نہیں کہنا تو منافق تو منافق یہ نماز نہیں پڑتا منافق اچھا جو نماز نہیں پڑتا ضروری وہ منافق ہو وہ کافر ہوتا ہے یعنی کہ ایک حکم کا انقاد کرنے والا وہ والا کافر نہیں کہ قتل کر دوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے منافقت کی علامت میں نماز کا ترک کرنا شامل نہیں ہے کیونکہ بڑے بڑے منافقین پنج وقتہ نمازی تھے تھی نا عبداللہ بن نماز اس کی بڑی مثال ہے اور سارے منافقین نماز پڑتے تھے جہاد میں بھی جاتے تھے سب کچھ کرتے تھے نفاق اور نماز میں سستی ضرور اس کی ایک شکل ہے یعنی رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا منافق کی نماز ہی ہوتی ہے کہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے جب غلوب والا ہونے والا ہوتا ہے تو جلی جلی ٹکریں مار لیتا ہے یہ آپ نے بھی نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑتا یہ نہیں کہا تو یہ لوگ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہمارے بچوں کی ایک صریعتیں چھوڑی ہوئی ہیں یہ نچلے درجے کا یعنی کم درجے کا کفر ہے یعنی عملی کفر جس کو کہتے ہیں کہ عملی طور پر انکار کرنے اللہ کیا حقا معاف کریں ان کے لئے دعا کریں ان کو نصیحت کریں اور اپنی غلطی بھی قبول کریں ہم نے عادت نہیں نہ ڈالی تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے لئے معافی مانگنے چاہیے کہ اللہ جی ہمیں معاف کر دیں یہ بچے جو ہماری گود میں ڈالے گئے انہیں اتنا سرکش ہم نے بنایا اب آپ ہم پہ رحم کریں اور ان کو نماز کی توفیق دے دیں کیونکہ قیامت کے دن یہ ہمیں بھی کھیج کے لے جائیں گے جہنم ہماری نمازوں کی قبولیت ہی نہیں ہے جب تک ہمارے سب آرڈینئرز نماز نہیں پڑتے جن میں سب سے پہلے ہمارے بچے شامل ہیں شوہروں کے سب آرڈینئرز میں بیوی بچے دونوں ہی شامل ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ بیٹی کو نماز کی عادت نہیں تھی اس نے اور بیٹے کو بھی نہیں تھی یعنی کہ دو فیملیز نے شادی کی لڑکا لڑکی کی دونوں کا نماز کی عادت نہیں تھی انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں ڈالی تو اب جو نانا نانی دادا دادی وہ تحجدیں بھی پڑھتے تو سب زائع ملازم اگر آپ کے پاس فل وقت رہتا ہے فل ٹائم رہتا ہے اور یعنی وہ آپ کا صحیح معنوں میں ماں تحت ہے تو پھر تو آپ کا ذمہ ہے ایک تو یہ بخواباتی نا جو آتی ہیں کام کر کے چلی جاتی ہیں ان کو تو ہم نصیحت ہی کر سکتے پھر انہوں نے نمازیں گھر میں پڑھنی ہے لیکن جو آپ کے پاس دن رات رہتا ہے تو وہ بالکل آپ کے ذمہ ہے خاص طور پر جو بچیاں ہم رکھ لیتے تو پھر وہ تو ذمہ بن جاتی تو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو نماز پڑھائی جائے تو یہ جو ہے نماز کی ادائیگی یہ اطاعت کا اعلان ہے اور اس کی ادم ادائیگی سرکشی کا اعلان ہے وہ اور معاملہ ہے لہٰذا ایک بے نمازی نفاق سے دور ہو سکتا ٹھیک ہے نا نفاق اور چیز ہے نفاق اور کفر دو الگ الگ بیماریاں ہیں کوئی ایسا بندہ جو آپ کا پورا لویل ہو آپ سے سرکش بھی تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا آپ کا بچہ جو آپ کا پورا وفادار ہو آپ کے مفاد پر آنچ نہ آنے دے لیکن ویسے زبان داراز اور سرکش ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہو سکتا نا تو یہ جو ہمارے یہ والے بچے ہیں یہ اسلام سے وفادار ہے اکثریت لیکن سرکشی پر آمادار وہ کفر کی شکل ہے ٹھیک ہے اور یہ نفاق ہے یہ تو وفادار ہے ہی نہیں یہ تو اپنے بنے ہی نہیں ہیں یہ تو جڑے کاٹنے کے لیے گھوسے ہیں ان کے قبولے اسلام کی وجوہات ہیں یا یہ جڑے کاٹنے کے لیے سازش کے طور پر گھوسے یا یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے مسلمان بنے اور یا یہ مفادات خاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو فائدے میں دیکھ کر اس لیے بن گئے مسلمان انہوں نے تو دل سے گھروں کو قبول ہی نہیں کیا گھروں میں شرکت ہی نہیں کی تو دونوں کا قصہ الگ الگ ہے ٹھیک ہے منافقہ کی علامت ہے ہر مشکل وقت میں گھروں سے الگ ہو جانا افواہیں پھیلانا آپ پڑ چکے ہیں افواہیں پھیلانا جگڑے کرانا اس کی بات اس کو اس کی بات اس کو لگانا یہ ہے منافقت اب ان منافقانہ نشانیوں کو دیکھ کر امیر جماعت اگر کسی بندے کے متعلق یہ کہے کہ اس کو راز شیر نہ کیا جائے یہ قابل اعتبار نہیں ہے فرض کریں وہ میرا بھائی ہو اللہ نہ کرے تو اب مجھے تکلیف تو ہوگی لیکن جماعتی تنظیم کا فرض ہے مجھ پر کہ میں پھر اس راز کو راز رکھوں تو جب جماعتی لیول پر کسی کے لیے یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ گروپ کے ساتھ امت اسلامیہ کے ساتھ ملت اسلامیہ کے ساتھ اسلامی جماعت کے ساتھ وفادار نہیں ہے پوری طرح اس کا نفاق محسوس ہو رہا ہے اس کی قداری محسوس ہو رہی ہے نفاق اصل میں ٹریزن ہی ہے نا تو ایک طرح اس کی قداری محسوس ہو رہی ہے تو اس کو اہم رازوں میں شریک نہ کیا جائے اس کو ذرا الگ رکھا جائے اور اسی کا کوئی دوسرا بہن بھائی یا چاچازار یا ماموزاد اہم رازوں کا امین ہے تو وہ پھر اس سے راز چھپائے امین کے فیصلے کو قبول کیا جائے تاکہ جماعتی تنظیم چل سکے ٹھیک ہو گیا ومن اور جسے یزلل گمراہ کر دے اللہ اللہ فالن تو ہرگز نہیں تجیدہ تم پاؤگے لہو اس کے لئے سبیلا راستہ جسے اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لئے کوئی راستہ نہیں پاؤگے اب گمراہ کرنے کا اصول وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ گمراہی یا ہدایت کا فیصلہ اسلام میں آنے کے بعد آمال کو دیکھ کر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور آمال کا انہیں سارگس پر ہے نیتوں پر اب ہم لوگ تو صرف آمال دیکھتے ہیں اللہ ساتھ نیتیں بھی ٹیلی کرتے ہیں اسی وجہ سے منافقین بظاہر کئی آمال کرتے تھے مگر قبول نہیں ہوتے تھے تو اللہ دلوں کے حال دیکھ کر ہی فیصلے کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہدایت کے لئے ہے یا گمراہی کے لئے ہے مگر ان کا ایک پیمانہ آمال ہے ہم انسانوں کے لئے آمال اور اللہ دلوں کے حال دیکھتے ہیں تو اللہ جانتے ہیں کس کو گمراہ کرنا ہے اور کس کو ہدایت پر چھوڑ دینا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ٹیررزم ہے آپ سارے اس کا متعلق بہت کچھ جانتے ہیں بہت کچھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ ٹیررزم اسلام کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے یہی کہہ رہے ہیں یہ ریکر جو ہے لڑکوں کو یہ ان کا برین واشنگ کی جاتے کہ تم شہید ہو جاؤ گے جنت پہ چلے جاؤ گے وغیرہ وغیرہ تو اب مجھے بتائیے کہ جو لوگ ان کو یہ تیج کرتے ہیں کیا وہ علامہ کا روپ بھر کے نہیں بیٹھے ہوں گے ہے نا ہو سکتا ہے کوئی بکے ہوئے علامہ بھی ہوں بیچ میں اللہ عالم میں نہیں جانتی ہو سکتا ہے ہمیں مسلمانوں ہو سکتا ہے کوئی مسلمان نہ ہو اور وہ ایکٹ اس طرح کر رہے ہیں ہو سکتا ہے بکے ہوئے لوگ بھی شامل ہو تو آپ دیکھئے کہ فتنہ پھیلانے کے لیے انہوں نے یا مسلمان ہائر کیے یا کم مزکا مسلمانوں کے گھلیے میں غیر مسلموں کے انسٹال کیا اس کے بغیر فتنہ نہیں پھیل سکتا تھا اگر ایک غیر مسلم آ کر کہتا تو مسلمان لڑکے اس کے ہاتھوں ٹرائپ نہ ہوتے وہ اس لیے ٹرائپ ہو رہے ہیں کہ بظاہر انہیں اپنے دین کے بڑے بڑے علماء نظر آتے تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا نمازیں پڑھتے ہوں گے دکھاوے کی وہ جو ان کے سو کالڈ بھجاہ دینوں کے ہیڈ بنے بیٹھے ہیں تو کتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے اور وہ کتنے راتیں جاتے ہوں گے کیا کچھ کرتے ہوں گے کبھی آپ خارجیوں کے پتنے کو پڑھ کر دیکھیں تو وہ خارجی جو تھے رہنما اپنے گروہوں کے وہ اتنے عبادت گزار تھے اور اس طرح کے تھے کہ بندہ اپنے علامہ کو ان کے سامنے نا سمٹائم لگتا ہے کہ کم پڑ جاتے اس قسم کے تھے تو جب میں یہ آج کی ٹیلرزم کو دیکھتی ہوں تو مینوان مجھے وہی سب کچھ یاد آتا ہے فرقائے باطنیاں یہ خارجیوں کا ہی ایک شکل تھی تو اس نے بہت نقصان پہنچایا اگر کبھی آپ ان کے جو سرکردہ لوگ تھے ان کی ہسٹری پڑھے تو آپ یہی دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ بہت نمازی بہت پرہیزگار تھے اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے مابین ایسے لوگ آئیں گے کہ جب تم ان کی پیدوی کرو گے تو سمجھو کہ جندت میں جا رہی ہو مگر وہ تمہیں اوندھے مجھ ہنم میں گرائیں گے تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی پہنچار نہیں ہوگی یہ میری ہی حدیثوں کا حوالہ دیں گے قرآن کی آیتیں پیش کریں گے ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے اور یہ راتوں میں قرآن پڑھیں گے یعنی تحجد گزاروں تو پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کا زمانہ پائیں تو کیا کریں کابی نجرہ کی حدیث ہے اصل نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی جماعت اور عادل امام کے ساتھ رو انہوں نے کہا اگر بڑی جماعت بھی نہ ہو عادل امام بھی نہ ہو پھر کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سب کو چھوڑ دو اور قرآن اور میرے سنت کو لے کر الگ ہو جاؤ چاہے تمہیں ان دونوں کو پکڑنے میں اتنی مشکت آئے جتنی ایک تناور درخت کو جڑوں سے دانتوں کے ذریعے اکھارنے میں مشکت آ سکتی یہاں تک کہ تمہیں موت لے جائے یعنی مرتے دم تک سب دروہوں سے لگ رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ دین کا چولہ پہن کر جتنا بڑا فرید دیا جاتا ہے اور کسی طرح نہیں دیا جاسکتا اچھا دنیا کے سب سے پہلے فریدی کو دیکھئے شیطان اس سے دین کا چولہ نہیں پہنا ہوا تھا ہمیشکی مل جائے گی ہمیشکی مل جائے گی حکومت مل جائے گی یہ سب کچھ اس نے اللہ کا نام لے کر دھوکہ دیا تھا اس نے کہا تھا اللہ کی قسم پھر آپ یہ بھی دیکھئے کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے ساتھ فراڈ کرنے سے پہلے وہ جب دھوکہ دے رہا تھا سب کو فرشتوں کو اللہ کو تو تب بھی وہ عبادت گزاری نہیں بنا ہوا تھا کوئی دنہ عبادت گزار تھا کہ فرشتے حیران ہوتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب سے بڑا دھوکہ ہمیشہ اللہ کے بندے کا روک دھار کر دیا جاتا ہے تو پھر اللہ دلوں کے حال دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے کہ کسے ہدایت ملے گی اور کون اس قابل ہے کہ جہدوں میں پھیک دیا جائے کیونکہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے نام پر دھوکہ دیا جائے ہے نا اللہ کے نام لے کر دھوکہ دیا جائے کسی لئے اللہ کہتے ہیں جسے میں نے گھمراہی کے لئے چون لیا تم اسے ہدایت کسی طرح نہیں دے سکتے اس کے لئے راستہ تلاش نہیں کر سکتے یہ اس بنا پر نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ بس یہ اکڑ بکڑ بمبے بوکار رہے ہیں تو جس کے اوپر داس آگیا تو وہ جو ہے جہنمی اس طرح کی تقسیم نہیں ہو رہی دلوں کے حال پر ہو رہی ہے تو بظاہر جسے ہم بہت نیک سمجھتے ہیں این ممکن ہے کہ وہ اچھا نہ ہو اور ہو سکتا ہے جسے ہم برا سمجھتے ہیں وہ اچھا نکل آئے تو لہٰذا لوگوں کے بارے میں حستظم رکھیں اور ہمیشہ دعائیں خیر کرتے رہے ودو وہ چاہتے ہیں کون منافقین لوکا اشتغفرونہ تم کفر کرو کما کافارو جیسے انہوں نے کفر کیا اب دیکھئے اصل ان کا مرض کیا ہے وہ نافقت لیکن انکار تو ساتھ ہی ہو گیا اگر سچے معنوں میں اللہ کو مان لیتے تو منافقت ہی کیوں کرتے اسی لئے اللہ نے کہا کہ جیسے انہوں نے کفر کیا اسلام لانے کے بعد اللہ کے قوانین کا انکار کیا یہ تم بھی اسی طرح کے کافر ہو جاؤں ان کی یہ خواہش ہے اور کیسی خواہش ہے ودو ود سے کیسی خواہش ہوتی ہے ود شدید خواہش جس کے لئے بندہ مر رہا ہوتا ہے وہ مر رہا ہوتا ہے اچھا اپنی ہدایت کے لئے نہیں مر رہے ہیں آپ کی گمراہی کے لئے مر رہے ہیں ہے نا عجیب پاس جیسے یہودی پروٹوکالز میں جو دو ہزار چودہ آنکھے تھے میری نظر سے گزرے تو اس کی ایک شک تھی اس کا نمبر اب مجھے سکھ یاد نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہم جیسے تیسے بھی ہوں ہم جیسے تیسے بھی ہوں دنیا کے باقی لوگوں کو ہم عیش پرستی میں مقتلع کر کے چھوڑیں تو مجھے اس وقت یہی آئے گیا اپنی خیر سے زیادہ فکر کس بات کی ہے دوسرے کی خرابی کی فتہ کونو نا تو تم سب ہو جاؤ سوا ان برابر اور اس طرح تم سب برابر ہو جاؤ بونو کی کہانی یاد ہے نا بچوان میں کبھی پڑھی ہے ایک جزیرے پر بونے رہتے تھے تو وہاں جو چلا جاتا تھا وہ اس کی ٹانگیں کاٹ دیتے تھے یاد ہے گلیلیو کی کہانی بھی اس کو کہتے ہیں وہ بونوں کی دیس میں چلا جاتا ہے نا اس کا نام ہوتا ہے گلیلیو تو وہ پھر اس کو نہیں وہ بچ جاتا ہے وہ ہیرو جو تھا لیکن اس کو بان دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ چونکہ خود بونے تھے نا دین میں بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے کیا کوششیں شروع کر دیں ایمان والوں کو نیچے گرانے کی سبب کیا ہے ہم سے تو وہ کام ہونے ہی راجو یہ کر رہے ہیں کیا ہے یہ حسد کیوں بڑھایا اللہ نے مرض اللہ شفا بھی تو دے سکتے تھے کیوں بڑھایا مرض مرض کیوں بڑھتا ہے جب علاج نہیں کرتے جب بدبر ہزی کرتے دیکھئے اگر آپ کو کوئی بیماری ہو جیسے ہو جاتی ہے بی پی ہے ہائی بلڈ پیشن کی تکلیف رہتی ہے آپ کو اب اگر آپ دوائی بھی نہ کھائیں اور نمک بھی نہ چھوڑیں تو پھر کیا ہوگا بیماری بھڑتی جائے گی ڈاکٹر کوئی جادوگر تو نہیں ہے اسی طرح سے اگر کوئی دل کی بیماری ہے تو سب سے پہل تو ایڈمٹ کریں کہ مجھے بیماری ہے جیسے کسی کو غصہ آجاتا ہے بہت اور وہ کہنے کہ مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا تو پھر تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جو بیماری ہے اس کو تسلیم کریں سب سے پہلے پھر اس بیماری کے علاج کے طرف متوجہ ہو اور پھر آپ کا معالج یعنی آپ کا قرآن جو ہے وہ آپ کو جو پرحیز بتائے اس کو بھی اختیار کریں تب شفاہ ہوگی اور جب یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا فضادہم اللہ مرضو یہ تو اللہ کا ایک جملہ ہے میں نے مرض بڑھایا کیونکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنا مرض ہوت بڑھا رہے اپنا مرض ہوت بڑھا رہے اور بڑھاتے چلے جا رہے تو ان کے لئے پھر کوئی حل نہیں ہے کوئی علاج نہیں ہے تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے تمہیں کافر بنا دیں جیسے انہوں نے خود کفر کیا ہے اس طرح تم سب برابر ہو جاؤ اپنا مرتبہ بڑھا کر برابری نہیں چاہتے بلکہ تمہیں گرا کر اپنے لیول پر لانا چاہتے اب دیکھیں آپ حکم پیچھے پڑھ چکے اللہ رب کریم نے کہا پا رضان ہو ان سے ایراز برتو اور انہیں واز کرو وائز ہم انہیں واز کرو واز کے اندر میں نے ارز کیا تھا ایسی نصیحت ہوتی ہے جو دل کو نرم کر دے اور کہا ان سے کہو کولم بلیغہ ایسی بات جو دل میں اتر جائے تین نصیحتیں دی تھی کہ منافقین کو نظر انداز کرو ایراز برتو کیا مطلب ہے اہمیت برتو اور اہمیت نہ دینے کا مطلب کیا ہے اپنی اہم رازوں میں شریک مت کرو عام یعنی عوام کے لیول پر ٹھیک ہے حکومتی کاموں میں مشابرتوں میں انہیں حصے دار مت بناو اور انہیں نصیحت کرو امدہ طریقے سے اور ایسی بلیغ بات کرو جو انہیں سمجھ آ جائے اب مزید آگے اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَا انہیں اپنا دوست مت بناو اب آپ کو بتا ہے نا ولی کا ایسا دوست ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے سرپرست ہوتے ہیں سرپرست ہونا کیا مانے رکھتا ہے اگر میرا دوست کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو مجھ سے رابطہ کرے یا اس کے لیے رابطہ کیا جائے یا اگر وہ کوئی اچھا برا کام کر دے تو مجھ سے بات کی جائے اور اگر مجھے مصیبت پڑے تو اسے بتایا جائے یعنی کہ ایک دوسرے کی مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے والے دوست ہیں تو انہیں قریبی دوست مت بناو ان کے ساتھ تعلقات رکھو کیونکہ بہرحال وہ جماعت میں شامل ہیں لہٰذا ان کو نظر انداز کرو کوڑ شولڈر دو ان سے گیپ رکھو انہیں قریبی دوست مت بناو راز شیر مت کرو نہ اپنے اور نہ ہی حکومتی جماعت کی حتی یہاں تک کہ یو حاجروں وہ حجرت کر جائیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں حجرت کر جائیں کیا مطلب ہے کہاں سے حجرت کر جائیں شابہ محاجر وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محاجر تو وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے کہ ہاں اللہ یہی فرما رہے حتی یو حاجر او فی سبیل اللہ یہ حتی کہ وہ اللہ کی راہ میں حجرت کر جائیں تو حجرت آج بھی ہے صرف جگہ چھوڑ دینے کا نام حجرت نہیں ہے بلکہ حجرت ہے اپنی سابقہ عادتوں کو چھوڑ کر نیا انسان بن جائیں محاجر وہ ہے جو گناہ ترک کر تو اللہ نے فرمایا جب تک کی پچھلی عادتیں نہیں چھوڑ دیتے حجرت کر کے نئے انسان نہیں بن جاتے تب تک انہیں اپنا رازدار مت بنا اچھا یہاں سے پتا کیا چلا کہ منافقت چھوڑ سکتی ہے منافقت قابلِ علاج مرض ہے نہ قابلِ علاج نہیں اورناللہ کہتے مرتے دم تک اللہ کہتے نہیں جب تک یہ آ نہ جائیں اور پھر حجرت خود کر نہیں ہے حجرت کی جاتی ہے نا اٹھا کر تو نہیں لایا جاتا آمادہ سفر ہوں سامان باندھے چلے تب حجرت ہوگی تو دو اہم باتیں ہیں سمجھنے کی پہلی منافقت قابلِ علاج ہے اور دوسری علاج کے لیے کوشش مریض کو کرنا ہوگی وہ کوشش کرے گا تو شفاہ ضرور ملے گی تیش شدہ ٹریٹمنٹ موجود ہے سو فیصد نتائج دے گا فائن پھر اگر تبلو وہ مو موڑ لے اب یہ بھی اپنی مرضی ہے حجرت نہیں کرتے تم نے انہیں رازوں سے دور کر دیا ان کو وہ ولی اہمیت دینا چھوڑ دی تو انہوں نے بھی مو موڑ لیا یعنی وہ اس پہ راضی ہیں ٹھیک ہے نہیں تو نہ سی لیکن ہم اصلاح کی طرف نہیں آئیں گے یہ ہے تبلو تو پھر کیا کرو فخضوہم پکڑو انہیں وقتلوہم قتل کرو انہیں حیسو جہاں کہیں وجتتموہم تم ان کو پاؤ ولا نا تتخذو تم بناو منہم ان میں سے ولی ان کوئی دوس ولا نصیراً مددکار یہ جماعتی لیول پر ہے نا سب کچھ اگر جماعتی لیول پر وہ جماعت سے الگ ہو جائیں اور جماعت سے غداری کریں اور دور ہو جائیں تو پھر اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو جنگ کرو اور انہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے جنگ کے دوران جیسا کہ ہوتا ہے اور انہیں بعد میں بھی ان کے جب وہ غداری چھوڑ دے اور صلاح امن ہو جائے تو جب تک ان پر اعتماد نہ ہو جائے انہیں اپنا دوست اور مددگار نہ بناو ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ سارے احکمات جماعتی لیول پر ہیں انڈویجویل لیول پر کسی کو منافق کیا کر اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا اور بعض جو ہیں علماء انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پھر کافروں کے بارے میں ہے آیت یعنی علماء مفسرین نے یہ وددو لہو تک فرونہ کما کفر اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیا یہاں سے جو بیان ہے وہ کافروں کی طرف پھر گیا اگر یہ مفہوم لیا جائے پھر تو بالکل دوسرا مفہوم ہو جاتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کافر بنا دے تو لہٰذا جو کافر تمہاری جان پہچان کی افراد ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہو گہری دوستیاں نہیں لگانے اور تب تک ان سے الگ رہو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں اور اپنے علاقے چھوڑ کر آنا جائیں تو جب وہ مسلمان ہو جائیں پھر تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو اور مسلمانوں کے حلاف ریشہ دوانیاں بھی کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جنگ ہو جب تو جنگ میں ان کے ساتھ حالت جنگ میں جو ہوا مارا جائے تو مارا جائے اور جب وہ صلاح کر لیں تو پھر ان کے ساتھ تعلقات نارمل رکھو معاہدے وغیرہ ہو سکتے لیکن انہیں قریبی دوست نہیں بنا تو اگر تک فرون سے مراد کافر لیے جائے یعنی یہاں عیسائیت میں ود دولہ تک فرونہ کا ماں کافہ دوسرے کافر لیے جائیں سریح کافر تو پھر احکامات یہ ہو جائیں گے اور اگر اس سے مراد منافق ہی لیے جائیں جیسا کہ مفسرین کی ایک جماعت لیتی ہے تو پھر وہ پہلے والی بات ہے جو میں نے عرص کی کہ اگر وہ جماعتی لیول پر غدداری کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں جیسے آج ہمارے ٹیررینسٹ گروپوں نے کیا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے نام تو ہمارے لوگوں کا یاد ہے تو جو بھی ان کی بنیاد ہے تو ان کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں تو کیا جنگ کے طرح انہیں قاتل کریں گے ہے نا یہ وہ حکم کہ اگر پھر وہ لوگ جو منافق ہیں وہ جماعت سے الگ ہو کر جماعت کے خلاف خروج کر دیں جیسے علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہلی مرتبہ ہوا مسلمانوں کے خلاف خروج حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اصل میں ہوا تھا پہلی مرتبہ جب ان پر حملہ کیا مسلمانوں نے ہی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں ناری دفاع کی تو شہید ہو گئے تو پھر بعد ازاں علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا خارجی جو گروہ کہلایا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی ان لوگوں نے اور علی رضی اللہ عنہ کو پھر ان کے ساتھ جنگ کرنا پڑی تو اگر کوئی گروہ مسلمان ہی ہو اور مسلمانوں سے الگ ہو جائے منافقت کی بنا پر اور مسلمانوں کے خلاف خروج کر دیں یعنی بغاوت کر دیں تو پھر مسلمانوں کا اس سے جنگ کرنا اور ان کو قتل کرنا جائز ہے اللہ نے کہا جہاں پاؤ وہاں قتل کریں اور پھر جب بعد میں وہ تابع فرمان ہو جائیں تو انہیں چھوڑ دو مگر ان کو پھر بھی رازدار مت بناو کیونکہ پہلے یقین کر لو کہ صدر بھی گئے ہیں تو اس کی ایک موٹی سی مثال پھر میں وہی ارز کروں گی کہ جیسے آج ہمارے ٹیرریسٹ گروپ ہیں تو ان کے خلاف ہماری فوج لڑتی ہے تو بظاہر مسلمانوں کے ہی خلاف لڑ رہی ہے لیکن جب وہ حکومت کے خلاف بغاوت کریں گے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کریں گے تو پھر مسلمانوں کو لڑنا ہی پڑے گی ٹھیک ہے تو دونوں معنوں میں اس آیت کے مقوم میں فرق نہیں آتا غصت آتی ہے ٹھیک ہے اللہ سوائے اللہ ذینا وہ لوگ یسی لونا جو پناہ لے لیں الا قوم ایسی قوم کی طرف بینکم و بینہم تو مہارے اور ان کے درمیان ہو سوائے ان لوگوں کے جو پناہ لے لیں ایسی قوم کی جس کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو یعنی اگر ان میں سے کچھ لوگ پناہ لے لیں جا کر ایسے علاقے میں اور وہ لوگ پناہ دے بھی دے جن کے ساتھ تمہارا آمن کا معاہدہ ہو تو پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو جیسے اپنے دیکھیں کہ یہاں سے جا کر پناہ لے لیتے ہیں الطاف حسین صاحب نے جا کر لی ہوئی ہے بنگلینڈ میں اور نماز شریف صاحب سعودیہ چلے گئے تھے کہ جب کسی پر ہاتھ ڈال لیں گے کہ ایراد آدھ ہے تو بھاگ کر کسی ایسے ملک پر پناہ لے لیتا ہے تو اللہ نے کہا اگر ایسی چگہ پر پناہ لے لیں تو پھر ان کے پیچھے جنگ شروع مت کرو چھوڑ دو دستہ نکل آئے گا کیونکہ چلے گئے تو فتنا بھی تو دفع ہو گیا پکتی طور